ہیدرباد ڈی سی سی کے صدر سمیر ولیولا نے کہا کہ پرانی شہر ہیدرباد کے لاکھوں غریب باشندوں کو کانگریس حکومت کی طرف سے نافذ کی جانے والی چھے زمانتوں سے فائدہ ہوگا سمیر ولیولا نے جمعے کو ایک صحفتی بیان میں کہا کہ کانگریس حکومت نے پہلے ہی خواتین کے لیے آٹی سی بسوں میں مفت سفر اور آئرگشری کی رقم میں دس لاکھ روپے تک اضافہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سو روپے کے گیس سیلنڈر قواتین کو ڈھائی ہزار روپے مہانہ مالی امداد غریبوں کے لیے رہائش اور چھے زمانتوں میں کیے گئے وعدوں کی فرامی کے لیے لاکھوں اہل مستویدین ان سے درخواستے انصول کرنے کے لیے پرجا پالانا پروگرام شروع کیا گیا ہے یہ ملک کی پہلی حکومت ہے جس نے اختدار میں آتے ہی فلاحیز کی وہاں پر عمل درامت شروع کر دیا ہے سمیر ولیولا نے ذکر گیا کہ جہاں ریاستی حکومت نے پورے تلنگانا میں فارمز کی تقسیم اور درخواستیں انصول کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں وہیں حیدرباد میں کانگریس پارٹی کے کارکنان درخواستوں کو بھرنے میں لوگوں کی مدد اور رہنمائی کر رہے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی دلال کے جال میں نہ آئے انہوں نے کہا کہ فارمز جاری کرنے اور جمع کرانے کا پورا عمل مفت کیا جا رہا ہے اگر لوگوں کو کوئی پریشانی محسوس ہوتی ہے تو وہ مقامی کانگریس کارکنوں سے ربط پیدا کر سکتے ہیں اسی دوران آپ کو بتا دیں گے کانگریس کے سینئر قائد مجیب اللہ شریف نے آج چار منار حلقے میں غریب عوام کو فارم حاصل کرنے اور اس فارم کو پور کرنے میں مدد کی چلی 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 آئیے 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 اگلے میں کے ساتھ کی آفیس پہ فارم ڈسٹیبوشن جو چھے گارٹی سکیم گورنمنٹ کی طرف سے ڈکلیر کی گئی ہیں ان سکیمز کو عوام کی سبب